بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی ٹائم میں خوش آمدید میں آپ کا میزمان شبیر میمن کراچی کے وسائل کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات ہوتی ہے آج جو ہمارا موضوع تعلیم کے حوالے سے ہے اور تعلیم کے حوالے سے اسکول پرنسپلز کو اسکول ٹیچرز کو کیا مسائل ہیں اور جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اس حوالے سے آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ عبرار احمد جو اسکول پرنسپل ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں عبدالگفار جو ڈائریکٹر کراچی لرننس اسکول کے میں دونوں حضرات کا خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اس پرگرام میں آنے کا سلام علیکم آپ کی طرف آوں گا کہ اس وقت جو اسکول کے لوگڈون کے بعد جو اسکول ٹیچرز کے جو مسائل ہیں وہ اسکول کے جو مسائل ہیں پرائیوٹ اسکول کے کن مسائل سے اس وقت دو چاہ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ اور میٹرون ٹیم کا اور آپ کا جنہوں نے ہمیں احمدو کیا اور لبکشائی کا موقع دیا دیکھیں جو ہی لوگڈاون آیا اس نے سوشل اور ایکنومیکل بہت سارے ایشیوز کو ہمارے سامنے لا کھڑا کیا اسکول میں جہاں تک انتظامیہ کوئی ایشیوز ہیں وہاں پیرنٹس کو بھی ایشیوز ہیں سب سے پہلا جو ایک جو بڑا ایشیو ہے وہ کمیونکیشن گیپ آیا ہے سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے دنمیان میں ہر اسکول آن لائن فیسیلیٹیز کو آویل نہیں کر سکا ہر پیرنٹ آویل نہیں کر سکا اگر آویل کر بھی سکا تو اس انٹینسیف کنڈیشن کے ساتھ نہیں کر سکا اس انٹینسیٹی کے ساتھ نہیں کر سکا بچے میں کمیونکیشن گیپ آیا آج جب بچہ ہمارے پر فیزیکل کلاس میں آرکھا تو ہر پیسنگ ڈیٹ اور اس میں کئی نہ کئی ڈیویلپنٹ میں بھی پرابلم ہوئی ہے سکول کو بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا نوڈ آوٹ ہمارے دوست احباب ہیں پرائیوٹ سکول سیسیشن میں بتاتے ہیں کہ سیلریز کا بودہ ایشیو تھا اب جاہر باتیں لوگ ڈاؤن تھی پرائیوٹ لیبر جو تھے ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا بچہ میں بہت ایکٹیف تھا لیکن آج جب وہ دو سال کے گیپ کے بعد آ رہا ہے تو وہاں پہ لوپولز ہیں بچہ ویک ہوا ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ اگر اسکول میں فیسس نہیں آئی تو کیا بچہ اسکول سے نکل گیا کیا ہوا نہیں ایسا نہیں ہے مجھے میرے علم میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ کسی اسکول نے اس کا مطلب فیسسیں آئیں لوگ ڈاؤن کے بعد آئیں نہیں میرے علم میں ایسی بات نہیں آئی کہ کسی اسکول نے فیسس کی وجہ سے بچہ نکال رہا ہو ٹھیک ہے لیکن فیسس تو آئی ہوگی لیٹ سویگ آئی ہوگی ہاں بالکل آئی ہوگی لیکن دیکھیں ہم اس بات کو بھی تسلیم کریں گے پرائیوٹ سکول نے ایک لیوریج بھی دیا ہے پیرنٹس کو فیسس میں سبسیڈی کیا ہے سبسیڈائز کیا ہے انسٹالمنٹس کی ہیں ایک تو گورنمنٹ کا بھی حکم دا ہے لیکن گورنمنٹ کے حکم کے علاوہ بھی مطلب دی آر دا آل سو ہیومن نا دیکھیں اگر اسکول بند ہوگا اسکول بند ہوگا تو اٹومیٹکلی اس کے اخراج جد تو کم ہو جائیں گے یس اگزیکلی ہوں گے کم ہو جائیں گے یس کم ہوں گے تو فیس اگر تھوڑی سی کم کر دی تو کیا ڈیفرنس پڑا دیکھیں ڈیفرنس یہ پڑا فیس کم نہیں گئی آپ دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں اگر ایک سکول کے پاس فائیف ہنڈیڈ کی سٹنٹ ہے تو آپ اس چیز کو بلیب کریں کہ ان میں سے تین سو پیرنٹس ایسے تھے کہ جو فیس ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے نہیں سنا کہ کسی سکول لیں کوئی امبازمنٹ کی ہو کہ آپ فیس دیں ہی دیں ورنہ ہم آپ کے بچے کو سکول ساؤڈ کر دیں لیکن اب تک جو ہے جو لوگڈون اگر کھل گیا ہے تو فیس ریکاور ہونا شروع ہو گئی اس میں کافی ٹیچروں کا بھی تھا کہ ہمیں نکالا گیا سکول سے ہوگا کچھ پرائیوٹ سکول ایسے ہیں کہ جو سٹیبل نہیں تھے اب دیر بات ہے وہ کب تک بھی کریں گے جب ان کا سرکل نہیں چل رہا کیا آپ کیا کتنی سرز پا رہے ہیں اصل میں بات اصل یہ ہے ایشو آپ اٹھا رہے ہیں کہ سکول کے جو پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں ان کی فیس کا اور آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ بند ہونے سے آپ کی ایکسپینس بھی کم ہو جائیں گے کم اس صورت میں ہوتے ہیں جو آنر جس کی بیلنگ اپنی ہے جس کے پڑھانے والے سٹاف اس کی اپنے ہیں ٹھیک ایون کے اس کی جتنے بھی اسیسریز ہیں وہ اس کے پاس اور لیڈی اس کے اپنے ایسیٹ میں شامل ہیں تب تو اس کو جتنے بھی فیسز آ رہی ہیں تو آئی ٹھنک وہ اگر رسکاؤنٹ بھی دے دیتا ہے تو اس کے لیے تو یہ بات مناسب ہے اصل میں میں بھی ایک ریپورٹ سنبا تھا دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں پریویٹ اسکول کا رونہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو وین والے ہیں انہوں نے بھی پروپر فیس لیے ان کا پیٹرول بھی نہیں لگا ان کا بھی آدھا خرچہ ہوا ہے ہاں اسکول بھی بند رہے ہیں ان کا بھی ہاف خرچہ ہوا ہے فیسے لیٹ سوئے لیکن آئی ضرور ہیں دیکھیں جب تک اگر اسٹوڈنٹ فیس نہیں دے گا تو آپ اس کو این او سی نہیں دوگی تو وہ کیا کرے گا وہ آپ کو فیس حال میں دے گا لیکن پھر رونا کیوں ہے اصل میں میں آپ کو بات بتا ہوں میں خود اونر ہوں اپنے سکول کا میرے دوست پرانچس چڑھ رہی ہیں ایک پرنگی میں ایک ڈیفنس میں آپ بلیو کریں میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا میں اس فقط اپنی آپ کو گوہ ہی دے ساتا ہوں میرے پاس بلکہ میں نے اتنا کہایا اگر آپ دے سکتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر نہیں دے سکتے آپ کی پوزیشن نہیں ہے ایون کہ اگر آپ کو کوئی اور بھی پروبلم ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس ڈونرز بھی ہیں ہم آپ کی علم کر دے گا ہمیں تو اتنا کیا ہے آپ کے بعد ڈونرز ہیں آپ کو تو آپ کی فیس مل گئی نا نہیں ڈونرز فیس نہیں دے رہے ہمیں میں نے ان کو یہ بات کیا اگر آپ کو راشن کیا بھی مسئلہ ہے کیونکہ پورس فیملی بھی یہ تو ہے نا جو بیچارے آ کے وہ خود دعائی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فیس تو دودھ در کنار ہم پیٹ کیسے پالے اپنے بچوں کو خوراک کیسے دے اس وقت پورا ملک سٹک ہے بند ہے بالکل لوگ ڈون ہے تو ایسی بات ہے ایک مزدور باہر جائے گا کما کے آئے گا سب سے پہلے وہ اپنا پیٹ دیکھے گا اپنا اپنے بچوں کا اس کے بعد تعلیم دیکھے گا تعلیم ہمارا پرائم تو دور کی بات ہے پتہ نہیں کس لیول پہ چلا گیا لیول ہمارے ایک تعلیم نظام کا سب سے پہلے پاکستان کے مسئلہ ہمارا یہی ہے جو کہ کھانا دیکھیں انیس سو سنتالیس کے بعد بھی جو ہے جب تعلیم نظام شروع ہوا جی جی تو اس وقت تو ایک تختی پہ بھی لوگوں نے تعلیم حاصل کی بلکت آج اتنا بھاری بیگ ہوتا ہے جو بچے کے آدھے وزن کے برابر ہوتا ہے کیوں اس طرح ہو رہا ہے اس کی وجہ میں آپ کو یوں بتاروں ہمارا جو ملکی نظام ہے نا پاکستانی تعلیمی نظام اس کے اندر کافی تضاد ہے آپ کیمبرج پہ جائیں کیمبرج کا بچہ اور آپ نے سنو ہوگا فن لینڈ سکولنگ سسٹم اس کے اندر بچے کو ایون کے بک دکھائی نہیں جاتی شروعات میں بک دکھائی بھی نہیں جاتی اس کو وہ چیزیں دکھائی جاری ہوتی ہے جو اس کی نفسیات سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ایکٹیوٹی بیس لگنی ایکٹیوٹی بیس لگنی یہ طریقہ کار ہونا چاہیے اور کیمبرج میں سارا یہی آپ دیکھ لیں تو کیوں پرائیویٹ میں یہ طریقہ کار نہیں آتا پرائیویٹ والوں کو اصل میں میں آپ کے باب تو یہاں پہ جاتا ہے سٹینڈرڈ کو منٹین کرنا سٹینڈرڈ تب منٹین ہوگا جب آپ ان کے وہ ایکسپینس بیئر کر سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں اصل میں ہمارے ہاں کیمبرج میں دوسرے پتریں کیا لے رہے ہوں گے پر ہم اینولی فائیو تھاؤزنڈ لیتے ہیں بس اس کے علاوہ فیس کے علاوہ اور کچھ بھی چارج نہیں کرتے ہیں اینولی فائیو تھاؤزنڈ لیتے ہیں جس کے اندر ہم ان کو شیٹس دے رہے ہیں سٹیشنی دے رہے ہیں ایکٹیوٹی بیس لرننگ کروا رہے ہیں ایون کسی طرح بھی ایکٹیوٹی میٹیریل ہے ہم کبھی بھی پیرنس پر نہیں ڈالتے ہیں آپ نہیں ڈالتے ہیں لیکن امران صاحب آپ مجھے بتائیں اس وقت ایٹی پرسن ایکٹیوٹی کا جب معاملہ آتا ہے تو بچوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو ساگی چیزیں لانا ہے تو اس چیزوں کو ڈھونڈنے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے یہ پورا ایک دن درکار ہوتا ہے اور ایک دن ایکٹیوٹی ہوتی ہے ایٹی پرسن تو یہ ہی ہوتا ہے کہ والدین کے اوپر ہی ڈالا جاتا ہے ان کی جو اسکول ہے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم خود اویل کرتے ہیں باقی تو ایسے ہی ہوتا ہے ہونا کیا چاہیے اچھا سر اس میں میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ میں ایک تھیوری پر کام کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں پی ٹی پی سر جانتے ہیں اس کے بارے میں پی ٹی پی پروفیشنل ٹیچنگ پلان ٹھیک ہے دیکھیں ہم اگر دہائی پچھلی دہائیوں میں چلے جائیں تو انیس سو نوے سے لے کے دوہزار تک ٹیچنگ میتھڈولوجیز اور تھی سن دوہزار سے لے کے دوہزار دس تک اور تھی ٹھیک ہے جب ڈیولپمنٹ ہوتی گئی نا تو ٹیچنگ پیڈگوجیز بھی انکریز ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہوئی بہت سارے سکولز آ جیسے ہی کرتے ہیں کہ آپ نے بس یہ سوال یہاں سے لکھی یہاں تک لکھوا دیا آپ بچے کو لہن کرنا ہے آپ جہاں تک ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں یہ تو میں اپنے جو میرے ماتحت ہیں یا میں جہاں بھی لیڈرشپ پروگرام کرنے جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی موجودہ ریسورسز میں کام کرنا سیکھیں ٹھیک ہے میں آپ کو بھی مشورہ دے سکتا ہوں کہ میں آپ کا سٹوڈیو بہت اچھا بنوا دوں گا آپ پانچ ایسی اور لگا دیں آپ جو اینا سٹوڈیو کو بڑا کر دیں آپ بولیں گے بھائی آپ دروازے کو دیکھیں آپ موجودہ ریسورسزز میں بتائیں کہ میں کیا ایمپرومنٹ کر سکتا ہوں ہاں میں آپ کی ایگزسٹنگ جتنی آپ کی یہاں فیسیلیشنز ہیں ان کو رکھتے ہوئے میں آپ کو اگر کوئی ڈیویلپنٹ بتاؤں گا تو ڈیفینیٹلی آپ مجھے کہیں گے ابرار صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے اچھا مشورہ دیا اگر دیکھا جائے اگر ٹیچر نے کوئی ایکٹیویٹی کروانی ہے تو مجھے بھی یاد ہے کہ ہماری بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی کہ اخبار کے پیجز سے بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں ایک ڈان کا اگر اخبار ہے انگلیش کی کوئی ایکٹیویٹیز کرانی ہے میں کہتا ہوں اگر ایک اخبار لے لیا جائے ایٹس اناف فور دا منت ایسے ہی جائے بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے انگلیش کی ایکٹیویٹیز کے لیے آپ اس میں پانچویشنز کو اٹھا لیں آپ اس میں ورک کو اٹھا لیں آپ اس میں ایڈ ورک کو کوئی بھی بٹے ہوئے پھر اگر آپ سائنس ان ٹیکنولوجی کو دیکھیں آپ اس سے میکزینز کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب ہم اپنا سٹینڈرڈ میٹ کرنے جاتے ہیں جب میں کوشش کروں گا کہ میں جو ہے نا اگر اللہ نے مجھے مہران گاڑی دی اور میں اپنے آپ کو کیمپیر کروں کلٹس والے کے ساتھ تو پھر میرے اندر شکر کا تقاضی نہیں آئے گا شکوے کا تقاضی آئے گا خواہشات بڑھ جائیں گی خواہشات میری پھر بڑھ جائیں گی یا تو پھر میں ان کو خود پورا کروں گا یا جو اپنے ماتحادتوں کو بولوں گا جاؤ یہ کرو یہ کرو یہ کرو اگر اپنی ریسورسز کے اندر رہ کے ہم اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں گے اپنا جو ہمارا جو کراؤڈ ہے اس کو ڈیویلپ کریں گے ایڈونٹ ٹنگ سو دائٹ کہ ہمیں آؤٹر ریسورسز سے کچھ چیزیں پرچیز کرنی پڑیں ہوتا ہے بات ریئر کے ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پرچیز کرنے بھی پڑھیں یہ بھی ریسورس رکھی نہیں اس میں ہمارا مشورہ ہے جو ہم جس کو Facebook کرتے ہیں مڈے کو مجھے یاد ہے جی ایکٹیویٹی کروانی ہے تو میں نے جو ہیں نہیں سیڈیet کو بچوں کو بتا دیا That is not fair ہونے یہ چاہیے ایک 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 کلنڈر میں بنتا ہے ہر سکول کا ایک 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 ہاتھ باتی ہے ایک 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 ہاتھ بات باتی ہے ہر چیز پری ڈیزائن ہاتی ہے ہر چیز پری پلنڈ ہاتی ہے جیسے سر نے کہا کہ they are charging the five thousand rupees only سکولز کا اس طرح کا نظام ہونا چاہیے میری یہ recommendations ہیں کہ initially وہ دو آزار روپے پچیس سو تین آزار جو ان کا standard ہے ٹھیک ہے وہ amount یا تو parents سے لے لیں خود بائے کریں اگر ان کو وہاں پہ convenient ہے یا parents کو ایک list بنا کے دے دیں کہ آپ جہاں سے stationery خرید ہیں یہ list بھی یہ چیزیں بھی خریدیں آپ اس چیز کو مانیں کہ activities are more important نا right education میں academic practice میں ان کا بہت بڑا کردار practical اچھا میں آپ کو recently بتاؤں کہ میں ایک class میں چلا گیا ٹھیک ہے میں وہاں flood سمجھا رہا تھا چھوٹی سی class تھی ویسے ہی میں اپنے شوق سے چلا گیا کہ اچھا نا اچھا پرانے وقت یاد کرتے ہیں as well I am leading as a principal in a school میں چلا گیا اب بچے کہنے سر flood کیا ہوتا ہے what is flood مجھے تو یہ چاہیتا ہے کہ پھر ایک سمندر مانگوانا چاہیتا کہ جی آپ ایک سمندر لے آئیں یا سیوی اٹھا کے سکول میں لے آئیں تو میں بچوں کو flood سمجھا دوں practically بچے اس کو practically دیکھنا چاہ رہے تھے 3D پر دیکھنا چاہ رہے تھے بچے جس کو visualize کرتے ہیں اس کو پھر بہت یاد رکھتے ہیں اچھا اب میں نے سر دیکھا کہ میرے پاس resources کی آویلیبل ہیں میرے پاس پانی کی bottles آویلیبل تھی میں نے بچے کو کہا کہ آپ دو بچے آ جائیں اور اپنی اپنی پانی کی bottles لے آئیں bring your water bottle with you وہ آگئے ایک بچے کی جو water bottle تھی وہ تھوڑی سی خالی تھی امٹی تھی اور ایک بچے کی فیلڈ تھی میں نے کہا آپ اس میں پانی ڈالنا شروع کریں اس نے مجھے کہا سر we are asking about the flood چھوٹے بچے تھے میں نے کہا آپ کو جو کہا جا رہے وہ کریں دو چھوٹے بچوں کو سامنے کھڑا کر دیا اس نے پانی کی bottle برنا شروع کر دی آپ جب بھری 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 bottle جب بلکل ٹاپ تک آگی وہ میری یوں کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں میں نے کہا بھریں جب انہوں نے اور پانی ڈالا تو پانی فلو کرنے لگ گیا میں نے کہا that is a flood جب آپ کی capacity آؤٹ ہو گئی آپ پانی کیا ہو گیا باہر آنا شروع ہو گیا یہی سمندر کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب اس کی capacity آؤٹ ہو جاتی ہے وہ پانی کو باہر فکنا شروع کرتا ہے میں نے کہا یہاں دیکھیں پانی کا pressure نہیں تھا اس نے صرف ڈیس بین کو گندہ کیا لیکن اگر پانی کا pressure ہوتا پانی زیادہ ہوتا شاید آپ کی taxes بھی کیلئے ہو جاتی اس بچے کی book بھی کیلئے ہو جاتی تو اپنے پاس جو available resources ہیں ان کے اندر activities کرنا that is good for you as well and that is good for parents as well اور اس کا ایک appropriate answer یہ ہے کہ parents کو ایک جب آپ book list provide کرتے ہیں اس کے اندر اگر آپ in list کر کے دے دیں گے یہ چیزیں ہمیں پورے سال میں required ہوں گی if you are not giving them آپ ان کو device دے رہے ہیں it means you are not playing اور میں سمجھتا ہوں میں teaching کو میں teaching کو جب بھی میں کبھی کسی بھی seminar میرا ہوتا ہے یا کوئی بھی professional training چردی ہوتی میں کہتا ہوں teacher اور student کے لیے 3P کا فامولہ ہے 3P کا فامولہ ہے سب سے پہلے اس کی personality ہے student should be like student and teacher should be like teacher ٹھیک ہے پھر اس کی ہے preparation ٹھیک ہے بچے کا اگر کوئی test ہے اس کی profession کیسی ہے teacher کا اگر lecture ہے تو اس کی profession کیسی ہے it doesn't matter that کہ میرا اگر 10 سال 12 سال کا تجربہ ہے اور i will go and stand in the matric class that i am the champion ہمارے ایک teacher دے university میں ان کو best lecture of the Pakistan کا award ملا ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیوں ملا آپ تو بھی young ہیں آپ سے senior teachers بھی تھے department میں ان نے کہا کیونکہ میں اپنے لیکچر کو پڑ گیا آتا ہوں میں پرپیشن کر گیا آتا ہوں اور تیسی چیز اگر آپ کا پرزنٹیشن کا میار وہ ہے آپ کو پرزنٹ کرنے کا طریقہ اچھا ہے ہماری فیلل ایجوکیشن ہے اگر ہمیں پرزنٹ کرنا نہیں آتے تو بھلے ہماری میں نے پی ایس ڈی بھی کر لیا اور میں نے پوز ڈوک بھی کر لیا مجھے پرزنٹیشن نہیں آتی آپ اگر میری فیلل کے نہیں بھی آپ میری پروفائل پر زیروں لکھ دیں گے تو 3P کا فارمولا اور یہ پیرنٹس میں بھی ہونا چاہیے آپ کی پرسنٹی ہونی چاہیے آپ کی پرپیشن ہونی چاہیے آپ کی پرزنٹیشن ہونی چاہیے اور جس سکول کے پاس یہ ہے ایس ڈی بھی ہونا چاہیے ایس ڈی بھی ہونا چاہیے سکول بھی ہونا چاہیے بلکو بلکو بہت ہی اچھے گفتگ ہوگی ہے ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد مزید سوالات کریں گے پیرنٹس کے حوالے سے اور سکول کے حوالے سے ویلکم بیک ناظرین کراچی ٹائم میں خوش آمدید بات ہو رہی تھی ایکٹیویٹی کے حوالے سے اور بڑی اچھی بات پرنسپ صاحب نے کہی ایکٹیویٹی جو ہے ون ڈے ایک دن کا گیپ نہ دیا جائے بلکہ اس کو شیڈول بنایا جائے کہ اس دن یہ ایکٹیویٹی ہو گئی منتھلی شیڈول ہو تاکہ پیرنٹس کو بھی آسانی ہو چیزوں کو اویل کرنے کے لیے اور سب سے بہتر طریقہ نہیں ہے یہی کہا کہ ایک اماؤنٹ سلیٹ کی جائے جو ایکٹیویٹی اسکول والے خود اویل کر دیں بہت اچھی بات ہو رہی تھی عباس صاحب بیکس کے حوالے سے جو ہے بات ہماری رہ گئی تھی کہ جو اس کو کس طرح مطلب اس کا لوٹ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے exactly دیکھیں یہاں بھی جو گیپ ہے وہ پلاننگ کا ہے اگر اسکول ایک دن میں سات پیریڈز رن کر رہے ہیں یا سکس پیریڈز ان اے ڈے رن کر رہے ہیں تو ہر روز تو کام نہیں ہوتا بلکہ اب ان کو کیٹیگرائز کر لینا چاہیے کہ اس دن اگر ہمارا ریڈنگ ہے تو آپ نے بک لے کے آنا ہے اس دن اگر ہمارا کوپی ورک ہے تو پھر آپ کوپی لے آئیں ساری بات ہے پلاننگ کی اگر ایک پلاننگ اچھا اکثر بچے سے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹائم شیڈول دیا بھی ہوتا ہے وہ جو چھوٹے بچے جتنے معصوم ہوتے ہیں وہ پورا بیگ لے کے آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا میس کے پیریڈ نہیں ہے وہ بس میں لے آیا اس میں پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق ان کے بیک سیٹل کریں ٹھیک ہے ہمارے جب میں پڑھتا تھا شاید وہ زمانہ بہت اچھا تھا وہ میرے بھائی ہیں وقار تنولی انہوں نے ایک نا تصویر فیس بک پہ کمنٹ کر دی تو میں نے اس کے نیچے کمنٹ کیا میں نے کہا یہ تصویر آپ کی ہے جب مکان کچھے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے تو نیچے ایک حضرت کا پھر کمنٹ آیا نہیں ابھی بھی کچھ مکان کچھے اور لوگ سچے ہیں ٹھیک ہے شاید ہمارے وقتوں میں دوہزار دس میں ہاں بلکل دیفنیٹلی ایسا ہے یہ دوہزار دس میں میں نے میٹرک کیا تو ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی ہمارے ساتھ سب کہتے تھے کہ بیگ کھول کے چیک کراؤ جس کا بیگ اچھا مینجڈ ہوگا اس کو میں آج ایک روپیہ ہی نام دوں گا آپ یقین مانیں وہ ایک روپیہ اس ٹائم پہ ایک کروڑ کی مانند ہوتا تھا خوشی ہوتی تھی خوشی ہوتی تھی ایک کمپیٹیشن ہوتا تھا آج اس طرح کے کمپیٹیشن بند ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے اندر وہ جو چیزنگ پاور ہے چیلنجنگ پاور ہے وہ ختم ہوتے جا رہی ہے پھر ہمارے کمپیٹیشن ہوتا تھا کہ جس کا یونیفارم سب سے اچھا دیکھ رہا ہوگا یہ نہیں کہ نیا ہوگا اکثر وہ انعام دیتے بھی پرانے یونیفارم والے کو تھے اس کا ویل مینیزڈ ہوتا تھا آج یہ کمپیٹیشن ختم ہو گئے ہیں پھر ہمارے کمپیٹیشن ہوتا تھا کہ ساکس چیک کیے جائیں گے آج نیل چیک کیے جائیں گے آج بچوں کے تیت چیک کیے جائیں گے آج ہیئر کٹ چیک کی جائے گی یہ کمپیٹیشن ختم ہو گئے یہ کمپیٹیشن ختم ہو گئے اور یہ آن لائن کا ڈراؤ بیک بھی ہے شاید آن لائن پہ جب ہم چلے گئے تو ہم نے یہ کمپیٹیشن کرنا چھوڑ دیئے ہم جو آن لائن کمپیٹیشن تھے ہم ان سے بھی ہمت آر گئے اور ہم پیچھے آگئے ہم لوگ نے اس طرح کے کمپیٹیشن کروائے اور آن لائن ان کو بیجز دیئے جس سے بچے موٹیویٹ ہوئے آپ دیکھیں آپ نے ایک بیج بنا کے بچے کو دے دیا فرس پوزیشن کا آپ کا کیا گیا لیکن بچے کو ایک انسپیریشن آئی کہ مجھے ایک سوف بیج مل ہے اس نے اپنی پروفائل پر شیئر کیا اس کو ایک موٹیویشن ملی بیک کا جہاں تک سوال ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک پروپر پلاننگ ہونی چاہیے اور سکول میں کچھ ایسی جگہ ایسی پلیس بن جانی چاہیے کہ بچے ایٹلیس اپنی اکٹیوٹی بک یا اپنی چیکنگ کوپیز وہ وہاں رکھ کے چلے جائیں تاکہ ان کا لوٹ کم سے کم ہو جائے ورنہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بچوں کی آج کل جو ہائیجین ہے یا فیزیکل جو ان کی جو سہت ہے فیزیکل گروہت کا پرولم آ رہا ہے ٹھیک ہے ان کے پتھوں کا پرولم ہے ریسنٹلی ایک پروگرام میں خود بھی دیکھ رہا تھا اس میں ایک ڈاکٹس آپ تھے ہمارے وہ ڈسکس کر رہے تھے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں آنے والے وقت بکوز وی آروندہ کیمیکل فوڈ ٹھیک ہے آج کل وہ دیسی گیہ والا زمانہ تو ہے نہیں ٹھیک ہے ہم کیمیکل جو فوڈ پہ ہیں تو ہماری باڈی میں بھی کچھ ڈیفیشنسیز موجود ہیں چاہے وہ منرلز کی ہیں یا چاہے وہ الیمیٹس کی ہیں ہیں موجود ہیں اب ایک پچھا اوریڈی کیلشیم ڈیفیشنسی کے ساتھ چل رہا ہے اس کو بون کا پروبلم ہوگا ہڈیوں کو ٹیڑاپن آ سکتا ہے تو یہ ہمیں اور پہنٹس کو بھی اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اسکول ہیں جو دو فلو تین فلو فوت فلو فائف فلو تک اور کوئی لفٹ کا انتظام نہیں ہے وہ بچہ تو ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کوئی لیبر کا کام دے دیا ہے آپ تو آپ ویڈاوٹ بیگ بات کر رہے ہیں اب اگر یہاں لفٹ خراب ہوتی ہے تو میرے لیے یہاں آنا محال ہو جاتا سکس فلوٹ پہ جبکہ میں کچھ بھی کہہ رہی نہیں کر رہا تھا میرے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا سوائے میرے دو سیل فون کے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جب ایک بچہ تھرٹھ فلوٹ تک یا فورٹ فلوٹ پہ آتا ہے بیگ اس میں سکول کو سوچنا چاہیے ان کو جب اپنے ایک انفرسٹرکچر جب وہ منٹین کر رہے ہوتے ہیں اس میں لفٹ ہونی چاہیے کیا کہیں گے اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم کا حصہ ہے بیلڈنگ اس طرح کنسٹ کی جائے کہ اس کا ایریا زیادہ ہو دیکھیں جو گورنمنٹ اسکول پہلے تھے جس میں صرف گراؤنڈ یہ ہوتا تھا گراؤنڈ کے ساتھ 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 چڑی ہوتی ہیں ایون کے اوپر صرف ایک فلوٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر فلوٹ ہوتے نہیں ہیں کیونکہ اسکول کی صحیح مطلب ایک 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 بیلڈنگ وہی ہوتی ہے یہ ہمارے ہاں جتنا کنجسٹڈ ہو گیا ہے معاملہ آپ کو بتا ہے اتنے مافیاز ہیں کہ بس بناتے جا رہے ہیں بیلڈنگ پہ بیلڈنگ اور ان کو اپنے رینٹ پہ دیتے جا رہے ہیں اور ایون کے آپ کو بتا ہے کچھی آبادیوں میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ وہاں پہ بڑے بروڈ قسم کے اسکول لیکن اسکول جو پرائیوٹ اسکول انتظامیہ ہے وہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتی کہ بھائی آپ اگر فلوگ وائز اسکول بنا رہے ہیں تو لفٹ ہوگی تو یہ اوکے ہوگا اور نہ نہیں ہوگا یہ کیوں اوبجیکشن نہیں لے رہے ہیں اوپر جا رہی ہے وہ تو ہونی نہیں چاہیے ہونی نہیں چاہیے پہلی بات تو یہ ہے اسکول کی جو سب سے بہترین بیلڈنگ ہوتی ہے وہ آراؤنڈ بلکل ہوریجنٹل ہوتی ہے اور ایون کے آپ کو پتہ ہے گراسنگ الگ ہوتا ہے ان کا سپورٹس کا ایریا الگ ہوتا ہے اور صرف اگر سٹیڈز ہوتی ہیں تو صرف فسٹ یا سیکنڈ فلوٹ تک اب اوپر پھر بڑی کلاسز رکھی جاتی ہیں مطلب فائیو پریمری سے اوپر ہوگا تو وہ بڑی کلاسز اس پہ مینج ہوں گی ونہ چھوٹی مونٹ سے لے کے پری پریمری وہ نیچے رکھی جاتی ہے تاکہ بچوں کو اوپن نہ جانا پڑے ان کو دکت نہ ہو اصل تو یہ نظام ہے لیکن ادھر ہمارا ہے کیونکہ کراچی سسٹم جہاں پہ زیادہ کنجسٹڈ ایریہ ہے اور زیادہ بات ہے دور کے لیے لوگ کیسے بھیجے ان کو تو ایک سہولت دینے کے تحت ان کو پھر اس طریقے سے ڈیزین کیا جائے کم سے کم لفٹ ہو یا ایونکہ اگر لفٹ نہیں بھی ہے تو کم سے کم نظام ایسا ہو کہ چھوٹے بچوں کو نیچے رکھا جائے بڑے بچوں کو اوپر رکھا جائے اگر کوئی اتنا ایفورڈ نہیں کر سکتا اور جو ایفورڈ کر سکتے ہیں جن کی فیسز اچھی ہیں تو وہ لفٹ لگائے ایون آپ دیکھیں آج کل کمپیٹیشن کا زمانہ ہے کہ ادھر لگا دیئے پہ ہمارے سارے کے سارے مینج ایسی روم ہیں ایفورڈ ٹائز میٹ میں لگا دیتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو اماؤنٹ اچھا ملنے والا ہے جب آپ وہاں پہ اپنے فیچرز یہ دکھا رہے ہیں تو فیچر کا حصہ لفٹ کو بھی تو بنائیں نا لفٹ کو بنائیں اس کے ساتھ سٹینڈ بی جنریٹر لگائیں ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر لورڈ شیٹنگ آپ کو پتہ ہے ہمارا مسئلہ ہے اس مسئلے کے اندر اگر آپ اماؤنٹ فائیب تھاؤنڈ سے اوپر لے رہے ہیں تو آپ کو یہ سہولیات دینے میں دیکھت نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ تو بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے سارے نے بڑی اچھی گفتگو کیے ایک کوئنٹ کیونکہ میں خود آنر رہا ہوں شروع سے ٹیچنگ کی فیلڈ میں رہا ہوں ایک چیز میں نے جو محسوس کی ہے اس پر اگر بات ہو جائے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کیونکہ ابھی کمیونکیشن کی بات ہو رہی تھی کمیونکیشن گیپ جہاں پہ آ جاتا ہے وہاں مسئل جنم دینا شروع ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں یہ ہمارے تین ایک فیزیز ہیں ایک خود پیرنٹ ایک سٹوڈنٹ اور ایک منیشمنٹ جس میں پورا سٹاف آتا ہے اچھا وہ میٹنگز بھی جو ہے نا وہ آج کل جو دیکھی جاری ہے وہ اس طرح کی ہے کہ پیرنٹس آتے ہیں اور اس کو جو ہے نا کلاس ٹیچر اس کی بچے کی شکایت شروع کر دیتی اس میٹنگ کو اس طرح محدود کر دیا ہے بنزبت یہ ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ہونا چاہیے اور اس پر پرنسپل جو ہے خود جو سوالات لے پیرنٹس کے جو ان کے ایشیو ہیں وہ لے اور پھر اس کو سالف کرے میں اس پہ آ رہا ہوں چتنے بھی سر نے ایکٹیوٹی بیس لرننگ اور کونسپ لرننگ کی بات کی ہے اس کے میں ابھی سوچ رہا تھا کہ آیا کیا سولوشن کیا ہے سولوشن یہی ہے کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ حالکہ میں آنر ہوں میں بڑا نامناسب سالف استعمال کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے اختلاف ہوگا یہ جب پروپر وے میں نہیں ہوگی تو صرف تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے پروپر وے میں اب میں ان کی بات نہیں کر رہا جو پیرنٹ پڑھے لکھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نہیں پڑھ سکے مزدور طبقہ ہے بلکل ہی وہ ایک ایسی انویرمنٹ میں رہے کہ ان کے والدین ان کو نہیں پڑھا سکے اب ان کے خواب ہے کہ میرا بچہ ایک پروفائل تک جائے لائف میں کچھ بن کے دکھا ہے جو میں نہیں بن سکا اب اس کو ایون کے الفابیٹ کی پہچان بھی نہیں ہے اب اس کو آپ نے میٹنگ میں بلا کے جھاڑ دی اب میرا یہاں پہ سوار ہے منیجمنٹ سے کہ وہ تو ایک مزدور کا بیٹا آپ کے پاس پڑھنے آیا ہوا ہے ایون کے صرف بڑی مشکل سے آپ کی فیس ایک وہ لے کے آ رہا ہے مطبع ایک تعلیمی ادارہ ہے وہاں پہ بھی اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہو رہا سنے سر اس کے پاس صرف آپ کو فیس دینے کی اماؤنٹ ہے بس اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہومورک ہم آپ کو دے چکے یا آپ پڑھیں یا پھر کسی اور ٹیوشن سینٹر یا کسی کے پاس بھیجیں اب اس کے پاس اس کے علاوہ پیسے دینے کیلئے نہیں ہے اور خود بھی نہیں پڑھا سکتا اس کی فائل پہ نہیں پڑھا سکتی اب یہ سوال تو میں منیجمنٹ سے پوچھوں گا اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ٹوشن کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے جب اسکول ہے اچھا میں پہلے سر کی بات کو آگے بڑھا ہوں سر اس میں ایک چھوری فالو ہوتی ہے ایکچولی یہ آپ کا منیجمنٹ سے سوال بلکل ٹھیک ہے ہم جب کتب کو چھوڑ دیتے ہیں مطالعہ کو چھوڑ دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کم وقت میں زیادہ عالم بن جائے ایسا ہو نہیں سکتا ریڈنگ سے زیادہ رائٹنگ ہوتے ہیں ہاں ریڈنگ سے زیادہ رائٹنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو چیز آئی ہے یہ جو چیز آئی ہے نا اس نے آکے اپنے مصبت اور منفی دونوں اثرات مرتب کی ہیں ایک تھیوری ہے اس کو کہتے ہیں سینڈوچ تھیوری آپ شاید واقع ہوں گے اس کو کہتے ہیں گوڈ بیڈ گوڈ سینڈوچ دو سینڈوچ ہوتے ہیں نا بیسٹ میں اس کے کچھ لگا ہوتا ہے تو گوڈ بیڈ گوڈ پیرنٹس کو آپ نے ڈائریکٹلی بچے کی کمپلینٹ تو کرنی ہی نہیں ہے پیرنٹس موتنفر ہو جائے گا بلکل آپ نے پہلے بچے کی دیکھیں بہت اچھے بات ہم بتایا میں جب بھی کبھی اپنی کلاسز میں جاتا ہوں یا کوئی سیمینار لیتا ہوں میں کہتا ہوں ایک شیڈ بنوائی ہے شاید آپ کے لئے بات نہیں ہوں کی وائی سی لوگ اس کو اپنی پروفیشنل اس میں یوز کرتے ہیں نو یور کسٹمر میں کہتا ہوں نو یور چائلڈ ایک پیرنٹس پینڈ کیجئے جس میں آپ اپنے بچے کے نام کے آگے چار کولم بنا لیجئے ریڈنگ لسننگ رائٹنگ ٹھیک ہے اور اس کی انڈسٹیننگ آپ اس کو کاؤنٹ کیجئے ایک دن آپ کا لگے گا لیکن ہوگا یہ کہ آپ کے سامنے ایک پروفائل آجے گی کہ آپ کی کلاس میں کون سا بچہ لسننگ میں کمزور ہے آپ پورا سال ورک کریں گے کچھ امپرومنٹ آئے گی آپ پھر دوبارہ اس کو کلوز کریں اس کو آپ رفنا کر دیں اگلے ٹیچر کو ہینڈ آور کر دیں ابرار پہ جب چار سال اس طرح کام ہوگا تو دیفنیٹلی ابرار کے جو لرننگ سکلز میں امپروو ہو جائیں گی ہمارے ہم کام نہیں ہوتا نہیں ہوتا بلکہ کم سین ہوتی ہے جب تک جب تک آپ اس بچے کو اپنا بچہ نہیں سمجھتے میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ کے سامنے اپنا بچہ بیٹا ہو وہ وزیر والی مثال آجائے گی باشا نے وزیر کو کہا جاؤ اے خوبصور بچہ لے وہ اپنا بچہ اٹھا کے لے آتا ہر بار اپنا بچہ لے آتا اپنا بچہ سامنے بیٹا ہو تو ہمیں اگر اس کو ایک نوالہ بھی ساتھ میں اس کے موں میں ڈالنا پڑنا ہے بیٹا یہ سمجھ لیں جو بورٹ پہ لکھا ہو ہم ڈال دیں گے ہم دنیا میں میں اکثر پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ ہمارا اتنا نازک پیشہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی جواب دیں آخرت میں اور آخرت میں بھی جواب دیں ایک ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آتا ہے اپنی ہیلتھ لے کے آتا ہے ایک ٹیسٹ کے آتا ہے اس کا ایک ٹیسٹ لے والے ہاں بلکہ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہیلتھ کین بھی ریکاورڈ اس کی سید جو ہے اگر اس کی زندگی میں موت نہیں لکھی تو اس کی سید دوبارہ ریکاور ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ایک دفعہ بچہ لائن سے ہٹ گیا اور پڑائی سے متنفر ہو گیا چاہے وہ آپ کے کسی بھی ایکٹ سے ہمارے ٹیچر کہتے ہیں بھئی ابرار یہ کر ہی نہیں سکتا یہ نیگٹیو جو پوائنٹ ہے میں کہتا ہوں آپ نے نہیں کہنا ہی نہیں ہے وہ ایک گزرک دے نا وہ اللہ کے ولی کی تلاش میں نکل گئے جس کو دیکھتے اس میں ایک خامی ہوتی ہے اس کو کر دیتے جب وہ نائنٹی نائنٹھ بندے کے پاس گئے وہ بڑا اشار آدمی تھا اس کو کہا کہ میں جس بھی بندے کو پایا ہوں اس میں ایک گلتی ہوتی ہے اس میں ایک کمی ہوتی ہے ایک کوتائی ہوتی ہے وہ بڑا اشار تھا اس نے کہا یا اگر کتائی ہوتی ہے تو اس میں کوئی خاصیت بھی ہوگی بولا ہاں خاصیت تو بہت نہیں کہا آپ دونڈ کس کر رہے ہیں کہا اللہ کے ولی کو کہا بے حکوف آدمی اگر آپ ان کی خامیہ دونڈنے کے بجائے ایک ایک ان کی خوبی دونڈ لیتے ہیں آج اللہ کے ولی تو موتے ہم ایک غلطی کی وجہ سے بچہ کلاک ہاں کوئی بچہ کنزیگٹیو لیٹ آ رہا ہے ایک کے بعد ایک دن لیٹ آ رہا ہے پھر تو ان کے پرنس سے ایک کمیونکیشن بنتی ہے لیکن بہت سارے ایشوز ہمارے ایسے ہیں ہم جو ٹانٹ کر دیتے ہیں بچہ ایسا سے کمتری کا شکار ہو کے متنفر ہو جاتا ہے اچھا بچے کا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے بچے کی پڑھائی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے بچہ ٹائم پہ نہ آنے کی وجہ سے یا بچے کی فیس پہ نہ ہونے کی وجہ سے بچے پہ بچے کو سزا دینا کیسا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ بچے کو سزا دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کوئی نہیں کر سکتے تو آپ کا حل ہی ہے یہ کہ آپ نے اس کو سزا دے دی اور جب آپ نے سزا دے دی آپ نے اپنے آپ کو بھی اگزاست کر دیا اس کو بھی اگزاست کر دیا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یعنی آپ نے ایک جہالت دکھا دی ہاں ڈیفنیٹلی جب آپ نے بچے کو مارا جب آپ نے بچے کو پیٹا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لاسٹیج ہے دیکھیں غصہ ہمیں بھی آتا ہے لیکن بچے کے ساتھ بچہ تو نہیں بن سکتے اب بھی جو واقعہ ہوا ہے پیرنس کو بھی مارا گیا اور آپ نے دیکھا کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں سر بات وہی ہے گی آویرنس کی سر ماشاءاللہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ مسائل ہے یہ مسائل ہے خود ملیجمنٹ کا حصہ ہے سر سوئے تو سی سلوشن کہاں آئیں گے مجھے ایک چھوڑا سا واقعہ یہاں دا ہے سر نے ایک کوڑ کیا اور اللہ کے ولی کا واقعہ ایک شخص گیا اس کو پینٹنگ کا شوق تھا اپنے گروہ سے سیکھنے اور وہ اس علاقے کا بہت ہی نامور پینٹر تھا وہ کسی کو بھی پینٹنگ نہیں سکھاتا تھا جب تک اس کی اندر وہ بات نہیں دیکھتا شوق لگن وہ فیلنگ جب تک نہیں آئے کہ وہ نہیں سیکھ سکتا بڑی منت سواجت کے بعد وہ مان گئے جب ان کے پاس وہ جاتے رہے پینٹنگ سیکھنے کے لیے جب سارے مراحل سے پاس ہو گئے پینٹنگ کے ایکسپرٹ ہو گئے تو کہا مجھے اجازت دیں کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے اب آپ جا کے اپنے جہر دکھا سکتے ہیں معاشرے میں انہوں نے اپنی ایک بڑی خوبصورت اور محنت سے ایک پینٹنگ بنائی جان لگا دی اس پہ وہ پینٹنگ بنا کے بزار کے چوراہے پہ جا کے لگا دی اور نیچے لگ دیا کہیں آپ کو غلطی نظر آئے تو مارک کر دیں اگلے دن گیا ہر جگہ پہ یہاں پہ آپ نے مسٹیک کی ہے یہاں مسٹیک کی ہے یہاں مسٹیک کی ہے وہ دل پر داشتہ ہوا مطلب اس کی زندگی کی جمع پونجی اس نے زندگی لگا دی اتنی محنت کی پینٹنگ کے اوپر ایک بہت بڑے گروہ سے سیکھ کہ واپس گیا کہا آپ آپ کا تو دنیا میں اتنا بڑا نام ہے یہ پینٹنگ میں نے اپنے سارے جہور ساری قابلین اس کی اوپر لگا دی ہے اور میں نے جا کے جب لگایا چورائے پہ تو لوگوں کے ریمارکس دیکھیں ہر جگہ ہی مسٹیک ہر جگہ ہی مسٹیک تو انہیں نے کہا کہ اگر میرے پاس یہ لے کر آئے ہو میں اگر اس کو دیکھوں میں دیکھ رہا ہوں غور سے میں ایسی نہیں بنا سکتا پر آپ ایک گلتی کی ہے معاشرے کو دوسرے رنگ سے دیکھو دوسرے رنگ سے ان سے ٹریٹ کرو کہ وہ کیسے کہ اس پینٹنگ ایک اور بناو وہ بنا کے اب آپ اس کے لیچے یہ جملہ لکھیں جہاں غلطی نظر آئے اس کو ٹھیک کر کے جاؤ انہوں نے ایسی کیا جب اگلے دن گیا دیکھا کوئی مارک نہیں تھا مطلب کیا ہمارے یہاں سر 99.99% غلطیاں نکالنے کا رواج تو ہے غلطی کو ٹھیک کرنے کا سلوشن بتانے کا نہیں ہے اب آپ نے بات کی کہ پیرنٹس تک کو بھی مارا جا رہا ہے یہ سمارٹ سکول کا کوئی ایک ایک کلپ کوئی سامنے آیا تھا تو آپ کو پچھلا بیک گراؤنڈ پاتا نہیں ہے کہ اس کو مارا کیوں گے پہلی تو بات یہ ہے کہ پیرنٹس آپ کو پاتا ہے جب بچے کے سامنے کسی پیرنٹ کی آپ انسٹ کریں گے بچے پہ کیا گزرے گی اس کی لائف پہ کیا گزرے گی اس کی تربیت پہ کیا گزرے گی اصل میں سر میں آپ کوئی بات بتاؤں پہلے لفظ ہم پڑھتے تھے آپ نے بھی پڑھا ہوگا ہم نے بھی پڑھا ہے تعلیم کے ساتھ تربیت کے لفظ آتا تھا اب فقط تعلیم پڑھ رہے ہو میرے آرٹیکل بھی ہیں تعلیم ماہ تربیت تربیت کا کوئی کہیں پہ رجحان نظر نہیں آ رہا تربیت کے مطلب کیا ہے سر ترتیب جب رابط نہیں ہے آپ کی لائف میں رابط نہیں ہے آپ کی گفتگو میں رابط نہیں ہے آپ کے اٹھنے بیٹھنے چال چلن میں کیسی آپ کی شخصیت نکھر سکتی ہے تربیت اگر مجھ سے پوچھیں گے تربیت نام ہے فوکس کا کنسنٹریشن کا کنسنٹریشن جب انتہا کو پہنچتی ہے تو آپ کو مقام حاصل ہوتا ہے اور جب مقام حاصل ہو جائے آپ تصوف کی پہرے شیری پہ قدر بکھ چکے ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کچھ ایسے پیرنس یا کچھ ایسے مدد سے جو استاد ہیں وہ جو ان کے رویہ گھر میں ہوتا ہے جس طرح وہ اپنے بچوں کو ماتے ہیں جو مانے کی ان کے ایک تقریب ہے اپنے بچوں کو وہی فیلڈ وہ اپنے پروپیشن میں لیاتے ہیں وہی طریقہ کار دیکھتے ہیں تو جو اسکول کے پرنسپل ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے اسازہ کو نہ رکھا جائے اور یہ اکسا یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تب ایکشن لیا جاتا ہے اچھا چھویلو بھی اس بات کو میں آپ کو تھوڑا سا اس پر نظر ڈالوں روشن ڈالوں جس جگہ پہ انٹرویشن نہیں ہوتی جس جگہ پہ مونیٹرنگ نہیں ہوتی وہاں کرپشن ہوتی ہے جہاں بھی ہم تو اسکولز میں ہم تو اسکولز میں یہ دیکھتے ہیں کہ پرنسپل اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا جبکہ اس کو یہ چاہیے کہ ہر کلاس کے اندر جائے اور دیکھے کہ کیا کام ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے سر سر آپ باہر نکلتے ہیں جی ڈیفینیٹلی ہم اوبزیویشنز بھی لیتے ہیں آپ لکلتے ہوں گے لیکن میں جو سوال کر رہا ہوں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں میں آپ کو سر میں باہر ہوں دیکھیں آپ اگری کرتے ہیں اس بات کو اس بات کو ٹوٹلی اگری کرتا ہوں دیکھیں سر میں سر کی ما شاہ اللہ میں تو ان کے بیگرانڈ جانتا ہوں سر کی تو ایک تربیت ہے ایسے لوگ کتنے ہیں سر اگر ایسے لوگ ایسے لوگ ایسے ہنڈ میں سے 5% ہیں ابراز صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ہیں دنیا میں ایسی بات نہیں ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں اکسیڈیٹ کی اکسیڈیٹ کی یہ ہوتا ہے کہ پرنسپل اپنا دروازہ کھول کے نکلتا ہی نہیں ہے میں آپ کو میٹنگ تک نہیں ہوتی پہلے آپ کو ویٹ کروایا جائے گا آپ کی مطلب عزت کی دھجیاں اڑائے جائیں گی تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ یہ ادارہ ویل سیٹل ہے ایک سکول کے پرنسپل سے ملنا ایسا ہے جسے کوئی گورنمنٹ کے بڑے ادارے کے بڑے افسر سے ملنا میں سر آپ کے بات بتا ہوں سر سوری تو سے میں آپ کو یہ بات بتا ہوں میرا اپنا سکول میں ہر جگہ پڑھا چکا ہوں سر نے جو بات کیے میں ایون کے کیمرش کے تمام سکولوں میں کالج میں یونیورسٹی میں ہر جگہ پڑھا چکا ہوں کیونکہ میں ایڈوائزر بھی رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور میں بورٹ کی کمیٹری کا ممبر بھی رہا ہوں بیٹرش کاؤنسلر کا ممبر بھی ہوں تو یہ ساری خامیہ خوبیہ جو بھی اس کے نوک پلا کے ہیں پتہ ہے ہمیں میں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنا بیچ کیوں لگایا ہے مطلب اپنا سکول کیوں لگایا ہے یقین کریں با خدا دل خون کے آنصور ہوتا ہے کہ بھئی جب پیرنٹ جو لخت جگر اپنا لے کے آیا ہے آج اس کا فرس دے ہے اس کو آپ نے باہر کھڑا کیا ہے اور میں پتہ نہیں وہ کس حال میں اس کو ٹیچ اندر لے کر گئے ہیں کس طریقے سے اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے میں نہیں میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں سب برحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے فرس پیرڈی دی جا رہی ہے بزنس کو اس کے بعد خد و خل کہیں پر کوئی خال خال ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی وہ ہمیں دکھانے کی صورت کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور احساس کہہ رہے ہیں آپ کا لیکن سر میں آپ کو بتاؤں میں آنر ہو کہ میرے سکول میں کسی سکول میں ایسا نہیں ہے میں یہ آپ کو دنکی کی شوٹ پہ کہہ رہا ہوں میرے سکول میں پیرنس تک سے پوچھ سکتے ہیں جب بھی ایڈمیشن ہوتے ہیں اس سے لے کے جب تک بچہ پڑھا ہوتے ہیں ان کو پوری پرمیشن ہوتی ہے دیورنگ ایسٹیڈی آپ اندر جا کے بچے وہ دیکھ سکتے ہیں پڑھائی کیسے ہو رہی ہے میں بات کمپلیٹ کروں دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ پانچ اونگلیاں برابر نہیں ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ ہر چیز کی ایک پالیسی ہے ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہے ہر چیز کی ایک چلنے اس کو لے کے چلنے کا انداز ہے پرنسپل ہے پرنسپل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوبزرویشن لے اس کو پتہ ہو کہ اس کے ماتحد کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کر رہا so he or she is deficient اکثر تو یہی ہے ہاں ٹھیک ہے اگر نہیں کر رہے دیکھیں پھر میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں شبید صاحب میں ڈیفنس نہیں کر رہا پیوٹ سسٹم کو ٹھیک ہے نہیں ہمیں ڈیفنس کرنے کے لیے بیٹھوں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں جہاں پہ مونیٹرنگ نہیں ہے وہاں کرپشن ہے جہاں انٹورویشن نہیں ہے وہاں کرپشن ہے آپ اپنے ماتحد کو آپ دس دفعہ چیز مانگوائیں اگر آپ ایک دفعہ مونیٹرنگ نہیں کریں اس کو پاس چل گیا کہ شبید صاحب بس بل جیب میں رکھ لیتے ہیں وہاں بھی کرپشن شروع ہو جائے گی جہاں پہ مونیٹرنگ نہیں ہے اور جہاں تک صاحب نے پیرنٹس کی بات کی دیکھیں میں اس میں شاید میری خوشبکتی تھی کہ میں ایمفل کے لیے پشاور گیا ایڈمیشن کے لیے اور وہاں پہ میں نے ایک لپول بھی دیکھا خیر پر یونسٹری جائیں صاحب وہاں سندھی میں بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے میرے بینہوئی پشاور کالیج سے اسلامی کالیج سے اس لیے آگئے کہ میں نے دیکھا کہ آپ جیسے ہی جاتے ہیں وہاں پہ تو کالیج شروع ہو جاتا ہے اگر پیرنٹس آن ایڈیوکیٹڈ ہیں ہمارے لیے اتنی قابل طرح میں جتنا ایک ماسٹرز یا کریجوئیٹ پیرنٹس ہیں میں آپ کو خود بتا دوں میں ایک بہت غریب فیملی سے اور میرے پیرنٹس بھی آن ایڈیوکیٹڈ ہیں میرے لیے بہت زیادہ ایڈیوکیٹڈ ہیں لیکن دنیا بھی طور پر ان ایڈیوکیٹڈ ہیں اور مجھے یہ بات آکے ایڈ کلاس میں پتہ چلی کہ میری والدہ ان ایڈیوکیٹڈ ہیں آپ ایڈیوکیٹڈ ہو گئے تو آپ سمجھیں آپ کے پیرنٹس بھی ایڈیوکیٹڈ ہیں ہاں بلٹیفنیٹلی ہیں لیکن میں آپ کو ایک بار بتا رہا ہوں آپ کو بلڈ اپ کیا ایڈ کلاس میں جب میں تھا سیون میں تھا میری امشیرہ بھی ریسینٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی خدا ان کی مخفت کرے ان کی مرکت پہ اپنے نور نازل کرے ان کا جب خط آیا تو میری والدہ نے کہا خط پڑھو میں نے کہا میں باہر جاتا اید کا دن تھا میں نہیں پڑھ سکا خط بھی نہیں بلکہ اید کارڈ آتے تھے اس وقت میں تو پڑھی لکھی نہیں یومیکسے پڑھوں تو میرے دیئے اس وقت ایک وقت کے لیے میری زندگی رک گئی تھی کہ ہمیں ہماری ماں نے کس گگر پہ چلا دیا اور خود وہ سکول نہیں گئی اس میں پیرنٹس کا بھی انوالمنٹ ہے کہ پیرنٹس بھی سکول کو ٹچ نہیں کرتے آپ اس بات کو مانیں کہ جب ان کے بچوں میں ڈیفیشنسی بہت ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے پھر وہ سکول جاتے ہیں ادروائیز جہاں تک آپ نے بات کی جہاں تک سر نے بات کی یہ پرنسپل کی ذمہ داری ہے یہ سیکشن ہیڈ کی ذمہ داری ہے یہ کارڈینٹر کی ذمہ داری ہے اگر وہ اس کو پروپرلی پرفارم نہیں کر رہا تو وہ مطلب آج کے دن بھی جواب دے اپنی منیجمنٹ کو بھی جواب دے اور ایڈ در ڈی آف جیجمنٹ بھی اللہ کو بھی جواب دے سر تینوں کا حل کیا ہے تینوں کا حل یہ ہے کہ دیکھیں جو ہائر منیجمنٹ ہے وہ ایک پولیسی بنا دے ٹھیک ہے پولیسی بنا دے کہ بھئی ایک پرنسپل کو اتنی اوبزیویشنز لینی ہیں ٹھیک ہے اور ایک جو اینا سرڈن اوبزیویشنز بھی رکھیں آؤٹر ٹیم زون سندھ گورنمنٹ نے یکسہ تعلیمی نظام کا ایک آرڈر پاس کیا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں بلکل میں تو اس کے بارے میری ہنڈڈ پرسن ٹھیک ہے بھی ڈیفرنس کیوں آرہا ہے اب تک وہ اس کو جو آویل نہیں کر رہے کچھ میٹ اپس نہیں ہو پا رہے ٹھیک ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں ہو جائے گا یہ جو ہمارے ہاں دورہ سسٹم جو میار دویا مرائی دورہ میار پڑھائی کا چل رہا ہے میں یہ کہتا ہوں اور میری خواہش ہے شروع سے یہ خواہش ہے کہ اس کو ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے دیکھیں اس وقت سندھ گورنمنٹ نے جب آرڈر پاس کیا تو بکس پر ملنا شروع ہو گئی ایسا نہیں کہ بکس نہیں ملی سب کچھ آویل تھا لیکن اسکول کچھ اسکول نہیں مانے اس بات کو اور وہی سسٹم اپنا چلا رہے لیکن دیکھیں آئی ٹھنگ میرے خیال سے میرے خیال سے سر جس نظام میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ایک نظریہ کے تو دو بھائی بھی گھر میں نہیں ہے ہم ستر سال پرانا ایڈوکیشن سسٹم کو بدلنے چلے ہیں میں تو چاہتا ہوں ہمارے بزرگ اسی پہ ہی بولتے آئے لکھتے آئے ایونکہ اپنی جان دے گئے ابھی تک اس پہ کوئی لحمل نہیں بنایا گیا یکسہ تعلیم نظام کیسے ہو سکتا ہے سر ایلیٹ کلاس کے پاس کیمری جائے اور منسٹر لیول تک اس میں انوال رہے ہیں ان کی اپنے سکول جہاں خود آکے میڈیا پہ سکول اپنی پولیسی چینڈ کرے گا تو منسٹر کا بھی اگر بچہ ہوگا تو اس کو اپنے سسٹم چینڈ کرنا پڑے گا سنے 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 اس کا ماتید نہیں ہے سکول کا ماتید ہمارا کیلکلم اس لیول کا نہیں بنا سر بات ہے سسٹم کو پہلے اس کی روڈز ٹھیک کریں ہم شورٹ ٹھیک کرنے بیٹھ جاتے روڈز پہلے ٹھیک کریں کیلکلم اس لیول کا بنایا جائے آپ ہمارے سرکاری سکولز کا آپ اٹھائیں کیلکلم اور ایک آکسفورڈ کا اٹھا کے چیک کریں آپ کیلکلم آپ ڈیزائن کریں آپ ایک ہائر ایڈوکیٹڈ لوگوں کو ہائر کریں ان سے مشاورت کریں ایون کہ ہمارے جترے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی فیملیز ہیں وہ باہر جا کے اپنے خدمات انجام دے رہی ہیں ان کو ملکی خدمات کیلئے کیوں نہیں آپ ہائر کرتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں ان کو آپ یہاں پہ موقع دے بھئی آپ لوگ بیٹھے ہیں وہ تو میریٹ پہ جوب نہیں ہے نا سر جی بات وہی ہے آپ جب ایڈوکیشن سسٹم کو سین کرنے لگیں گے تو جو نیچے کی خرابی ہیں وہ کون ٹھیک کرے گا اس طرح کے سکولر جو بیٹھے ایڈوکیشنس لوگ جو بیٹھے ہوئے وہ ٹھیک کریں گے مجھے بتائیں گورنمنٹ کے کسی بھی ایک ادارے سے کول آئی کبھی جو ایڈوکیشنس پی ایش ڈی ہے ایڈوکیشن میں بیچارے گلیوں میں گھوم رہے ہیں کیونکہ ہمارے دوست ہیں ہمیں پاتا ہے لوگ ڈاؤن کے انتر ایون کے ایک ایسا واقعہ میں نے دیکھا ہے سر آپ بلیب نہیں کریں گے پی ایش ڈی ہو کے وہ لیکچر کے لیے اپلائی کر رہا ہے سب کچھ کلیئر ہے آخر میں جا کے آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں کس پہ جا کے وہ رک گیا ہے سب کو پاتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں پورٹی غربت تو ہمارے ہاں ہے اس میں ہم دو رائے نہیں ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جو جو میں سمجھتا ہوں نا وہ پھر پلیننگ کی ہے کس کی پلاننگ وہ پرسنل پلیننگ ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے میں نے پی ایش ڈی کر لی یقین مانے سر ابدالکفار سب میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں ہم کتنے پی ایش ڈیز لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں آپ یقین مانے ہی اور شی کننٹ ڈیفینڈ اور ہر تیسز اپنے تیسز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ ہم نے لکھا کیا ہے کام کیا کیا ہے بس کسی ڈگر میں آگے کر دیا ایمن کے سر ایجوکیشن کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ایسے لوگ بھی ہیں دیکھیں اب اب آپ خود بھی کہہ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں تو ایسے لوگ پھر جاتے ہو پائنٹ ہو جاتے ہیں یا پھر وہ بیچارے مطبع ہمارا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تعلیمی نظام پریٹیکل سے اتنا دور ہے نہیں سر دور نہیں ہے ایک ڈاکٹر بھی جو ہے وہ ٹوٹل اپنی کلاسس پوری کرنے کے بعد اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لگنا پڑتا ہے پریٹس لینے کے لیے کیا تعلیمی میاں نہیں دیکھیں سر میں آپ کو بتاؤں اس میں میں آپ کو ارز کرتا ہوں جو پریکٹیکل جو آپ کہہ نا سر وہ تو آپ کو انیلیسس اس کا جو ہوتا ہے وہ فیلڈ میں ہی ہوتا ہے میں ریلوے کالونی کراچی کنٹ سے بیلونگ کرتا ہوں پرگرام کا ٹائم جو ہے باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن پرگرام کا ٹائم جو وہ ختم ہو گیا میں آپ دونوں سے ایک ایک چھوٹا چھوٹا میسے لینے چاہوں گا عوام کے لیے کیا کہنے چاہیں گے بس میں عوام کے لیے سر میرا میسے جائی ہے کہ میں تھوڑا خود سے بیلونگ کرتا ہوں اپٹاباد سے اور یہاں سے میں کراچی میں ریلوے کالونی سے بیلونگ کرتا ہوں میرا جو پہلا موٹیو ہے وہ پاکستان کے غریب لوگوں کو اوپر لے کے آنا ہے ایک پی ایس پی افسر ہوتا ہے اس کو ستر فیصد یقین ہوتا ہے کہ میرا بچہ اگر پی ایس پی نہ بنا تو ایڈلیس کمیشن آفیسر بن جائے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کے لوگ آ گیا ہیں میرے علاقے کے لوگ آ گیا ہیں میرے ملک کے لوگ آ گیا ہیں ٹھیک ہے جو لوگ ہمارے صاحب وابستہ ہیں جو غریب لوگ ہیں آپ یقین مانیں ایک پی ایس پی افسر کو اتنی خوشی نہیں ہوتی اپنے بچے کی جتنے غریب مزدور کھوٹی سر میرا نظریہ یہ ہے جیسے ایک پیر اور مرشد ہوتا ہے استاد بھی وہی ہے میں اس استاد اور پیر مرشد کو نہیں مانتا جس مرید اور سٹوڈنٹ کی اس تک اپروچ نہیں ہے انڈیویجلی بہت زبانہ سے ماشاءاللہ بہت اچھی بات تعلیم کے حوالے سے ہوئی اور زیادہ جو ہمارا فوکس وہ یہی ہے کہ پریٹیکلی زیادہ ہو رائٹنگ پہ فوکس کم ہو ریڈنگ پہ زیادہ ہو پریٹیکل پہ زیادہ ہو تب ہی تعلیمی میار بہتر ہو سکتا ہے ناظرین مجھے اجازت دیجئے میں آپ کا مزبان شبی میمن السلام علیکم